الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور گہرائی میں سوچتے رہتے ہیں آسمان اور زمین کی خلق کے بارے میں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا میرے رب تُو نے یہ سب بیکار میں نہیں بنایا بے مقصد نہیں بنایا اور یہ بات کہنا مختصر سے الفاظیں کہنا تو آسان ہیں لیکن ان کے پیچھے جو پوری کائنات ہے وہ آپ سوچیں ذرا رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا آپ نے یہ سب کچھ بیکار نہیں بنایا اب اگر یہ یہ میں کہہ دوں اپنے رب سے دل سے کہوں کہ میرے رب تُو نے کچھ بیکار نہیں بنایا تو پتہ کیا ہوتا ہے ہر بیکار چیز جو میں نے اپنی زندگی میں بھری ہوئی ہے وہ بے مانے سے ہونی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ میرے رب نے کچھ بھی بیکار نہیں بنایا تو میں کیوں بیکار بیٹھا ہوں میں کیوں اپنی زندگی بیکاری میں گزار رہا ہوں میں کیوں مقصد پورا نہیں کر رہا اگر اس نے ساری کائنات مقصد سے بنائی ہے تو میں کیوں بے مقصد اپنے آپ کو بس انٹرٹین کر کے کھانا پینے کھا کے سو جاتا ہوں میرا اور کوئی کام نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اپنے آپ کو تھوڑا انٹرٹین کریں اس کی حد ہوتی ہے آپ کھائیں پیئیں اس کی حد ہوتی ہے لیکن اصل آپ زندگی میں میں اس دنیا میں آیا نہیں تھا کھانے پینے اور مرنے کے لیے اس لیے نہیں آیا تھا میں اس دنیا میں میں اس دنیا میں فلمیں دیکھنے نہیں آیا تھا میں اس دنیا میں اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے نہیں آیا تھا مجھے اس دنیا میں رکھا گیا تھا ایک مقصد پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے انسانیت کی مدد کرنے کے لیے اپنے رب کو جاننے کے لیے یعنی بامقصد زندگی گزارنی تھی مجھے اور جب انسان بامقصد زندگی گزار رہا ہوتا ہے پھر اس میں اگزوشن ہوتی ہے تھکاوٹ ہوتی ہے تو اس تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے تھوڑا وہ آرام کرتا ہے تھوڑا ریلیکس کرتا ہے کوئی انٹریٹینمنٹ ایکٹیوٹی کرتا ہے لیکن اب ہوا کیا ہے کہ اب ریورس انجینئرنگ ہو گئی ہے اب مقصد زندگی کا کھانا پینا اور انٹریٹینمنٹ بن گیا اور کہیں زبردستی سے جا کے کوئی بامقصد چیز کرنی پڑتی ہے وہ اس میں تکلیف ہوتی ہے تو یہاں پر اللہ تعالی نے جو بات کہی ہے ربنا ما خلقتہ هذا باطلا اس میں پوری ایک زندگی کی فلوسفی ہے میں اپنے دن کے ساتھ کر کے رہا ہوں یہ جو عیسائت میں کہا ہے اختلاف اللیلی والنہار دیکھیں اسمان اور زمین تو کروڑوں سال میں جا کر بنے لیکن اختلاف اللیلی والنہار دن اور رات کا بدلنا اور انسان اس کے بارے میں سوچے ایک اور دن گزر گیا ایک اور چوبیس گھنٹے جا چکے ہیں اگر وہ اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دے تو اس کو کیا پتا چلے گا کس بات کا احساس ہوگا کہ ہر دن ایک پوری زندگی ہے ہر ایک دن ایک چوبیس گھنٹے پوری زندگی ہیں اسی لئے میں صبح اٹھتا ہوں تو اللہ تعالی سے کہتا ربنا الحمدللہ تیرا حمدیری شکر میرے رب کی شکر کا شکر ہے جس نے مجھے نئی زندگی دی موت دینے کے بعد پچھلا دن ایک موت ہو چکی اور ابھی ایک نئی زندگی اور یہ نئی زندگی اگر میں ایک دن کو با مقصد نہیں بنا سکتا تو زندگی با مقصد نہیں ہو سکتی ہر دن کو کوئی نہ کوئی اس میں ایک مقصد مجھے پورا کرنا ہے اس میں مجھے کچھ کام کرنا ہے اللہ تعالی مجھے کچھ ٹیلنٹ دیئے ہیں کچھ اکل دیئے ہیں کچھ ویجن دیئے ہیں اس ویجن کے حساب سے اگر ایک فیصد ایک فیصد کا بھی دسویں حصہ میں ایک سٹیپ تو لوں ایک طرف تو بڑھوں اگر کوئی اور چیز نہیں تو اپنے علم میں اضافہ کروں فائدہ مند چیز میں اضافہ کروں اگر مجھے اگر ڈیوائسز مجھے پاس ہیں بھی انٹرنیٹ ہے بھی تو اس میں فضول کے مزاہیہ چیزیں یا ایدر ادر کی بیکار چیزیں دیکھنے ہیں کسی سلیبرٹی کی کس کا بریک اپ ہوا اور کس کا میک اپ ہوا اور کس کا کیا کانٹر بھی کس نے کس کو تھپڑ مارا اس کو دیکھنے کے بجائے اگر میں اتنا ٹائم گزاروں کچھ دنیا سمجھنے کے لئے اپنے آپ کو سمجھنے کے لئے تاریخ کو سمجھنے کے لئے اپنے آپ کو انہینس کرنے کے لئے اپنی کوئی سکل بنانے کے لئے جس کو میں با مقصد طریقے سے استعمال کر سکوں تو پھر کچھ بات بنتی ہے ربنا ما خلقتا هذا باطلا سبحانکا فقینا عذاب النار آپ تو بہت ہی پاک ہیں آپ بالکل پرفیکٹ ہیں آپ کی جو پرفیکشن آپ کا جو کمال ہے وہ اس بات کی گنجائش نہیں چھوڑتا کہ بغیر مقصد کے کوئی چیز بنی ہو اب دیکھیں بات ہو رہی تھی پوری کائنات کے با مقصد ہونے کی اور آیت کہاں ختم ہوتی ہے فقینا عذاب النار ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے اس کا باقی سب باتوں کا آگ کے عذاب سے کیا تعلق ہے آگ کا عذاب یہاں اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اصل جو جرم ہوگا میرا انسان ہونے کے انعاتے وہ کیا ہوگا کہ میں اپنے مقصد کو فراموش کر دوں اور اس دنیا کو باطل کی طرح گزاروں یعنی بے مقصد گزاروں اللہ تعالیٰ ہمیں مقصد والی زندگی گزارنے کی توفیق دے اور باقی آیات کے بارے میں انشاءاللہ اگری نسیت میں بات کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سوچنے کی صلاحیت دے اور اس باقی یعنی پکے دل سے پکے دماغ سے سوچنے کی صلاحیت دے کہ میں نے اپنی زندگی کے اگلے دن اب کسی نہ کسی مقصد کی طرف گزارنے اور اس مقصد کے لیے مجھے کیا کرنا ہے اپنے آپ کو کس طرح امپروف کرنا ہے ڈیویلپ کرنا ہے اس کے بارے میں مجھے باقاعدہ پلان ہونا چاہیے